اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کہتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی دیکھوں ویلکم بیک ٹو مائی ہیمنی ولوگز اور جی ایک لمبی سی بریک کے بعد میں واپس آ چکے ہوں چینل پر اور میں کوشش کروں گی کہ میں ریگلرلی جو ہے ولوگز اپلوڈ کیا کروں اور اتنے غیر حاضر رہنے کے لیے بہت زیادہ معذرت انشاءاللہ انشاءاللہ میں جو ہے ریگلرلی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کروں گی اور جو ہے یہاں پر میں 2023 کے حساب سے جو فرس ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ میں نے سویٹ بنائی تھی تو میں نے کہا چلیں اسی سویٹ رسپی کے ساتھ جو ہے دو ہزار تیس کا آغاز کیا جاتا ہے ویڈیوز کا ویسے تو منتھ جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے لیکن چینل پر 2023 کے یہ فرس ویڈیو ہوگی تو ونٹرز میں ہیا اور اسے حساب سے پھر میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو ڈیسائیڈ کی تھی تاکہ ایک سٹارٹ لیا جائے اور پھر انشاءاللہ ریگلر ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو میں کوشش کریں گی کہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ اٹلیس 3-4 ویڈیوز جہاں وہ ضرور شیئر کیا کروں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی ایک بڑے سائز کا پمکن اور یہ نا ٹو پیسز میں ایسے کٹ ہو وہاں میں مارکٹ سے لے کے آئی تھی اور بس ابھی اس کو میں نے اس کے سیرچ نکال رہی ہے اور ابھی اس کا اچھا سی چھلی کا اتارنے کے بعد اس کو ہم گریٹ کر لیں گے آپ قردو کشی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر جو میں یہ پاس یہ چوپر ہے اسی کے اندر اس کا بلیڈ لگا کے تو کر لوں گی تاکہ جلے جلے سے یہ ہو جائے اور یہ ویڈرز کے حساب سے بہت ہی ملی کی ریس بھی بنتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے اور دوسرا بندی بڑی کوئی ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنب کی کرنی پڑتی تو یہاں پر جی سارا جو ہے پمکن اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ابھی اس سٹیج پہ میں نے اس کے اندر کچھ بھی آئی نہیں کیا جیسے اس کو پوٹ بھی ٹرانسفر کریں گے اور اس کو فل فلیم کے اوپر چھوڑ دیں گے جیسے اس کا پانی ریلیز ہونا سٹارٹ ہوگا نا تو ہم فلیم کو لو کر دیں گے ٹھیک ہے میڈیم کرنی ہے ہم نے بلکل لو فلیم نہیں کرنی اور بس اس کا پانی ڈرائی ہونے تک ہم بیٹ کریں گے تب بس ایک سے دو تفہے اس کو بیچ میں چلا کے دیکھ لیں گے اور تاکہ نیچے نہ لگے اور جیسے اس کا پانی ہشک ہوتا ہے نا تو پھر باقی کا پروسس ہم اس کا کریں گے اور جی تھی دے میں یہاں پر پانی ہشک ہو رہے ہیں وہ تھی دے میں میں ساتھ میں اس کے لیے انسٹینٹ کھویا بھی بنا لوں گی اس کے لیے میں نے لے لیا ہے جی ایک کپ ہشک دودھ اور آدھا کپ اس میں ریگولر ملک شامل کریں گے ایک سے دیبل سپون کے کے لیے میں نے اس کے اندر شوگر ایڈ کی تھی یہ بلکل آپ چاہیں تو شامل کریں چاہیں تو سکر کر سکتے لیکن مجھے یہ تھوڑا سا نا میٹھا بنانا اچھا لگتے ہیں ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آگ پر رکھنے سے پہلے نا ہم ایسے سپون کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے لمب سے گھر اس کے اندر سے ہتم ہو جائے اچھا دوسری طرف ہل میں کا جو پانی یا وہ ڈرائی ہو گیا تو اس کے اندر میں نے تقریبا ایک کپ جتنا ریگولر ملک شامل کر دیا ہے اور اب اس کو کو کوک کریں گے دوسری طرف ہم نے فریم آن کر دیا ہے کھویا بنانے کے لیے بھی اور اس کے اندر ہم نے کنٹینئو اس لیے چمچ کو جلاتے جانا تاکہ یہ نیچے نہیں لگے اور اس کا جس میکسیمم فائیو منٹس لگتے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتے ہیں انسٹینٹلی بن جاتا ہے اچھا دوسری طرف میں نے شامل کر دیا ہے آدھا کپ کے قریب چینی آپ جتنا میٹھا کھاتے ہیں آپ اتنی چینی اس میں شامل کریں گے اور میرے لیے یہ آدھا کپ بلکل پرفیکٹ تھی تو یہ دیکھیں جی جیسے اس کو ہیٹ ملتی ہے نا یہ ایک دفعہ تھوڑا سا رنی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بلکل پانچ منٹ اس کو لگتے ہیں لیکن آپ نے کنٹینئوس کے سپون ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گاڑا ہونا شروع ہوگا اور جیسے یہ گاڑا ہوگا نا تو پھر یہ کوئی کلی ایسے سائٹس کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے یہ ایک بول سی بنی سٹارٹ ہوتی ہے اور پین کو بلکل چھوڑ دے گنا تو دیکھنس کہ ہمارا کویا جو ہے وہ ریڈی ہے اچھا جی یہاں پر شوگر نے پانی چھوڑا تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا اور دو دیدارہ خوشک ہو گیا تو اس کے اندرہ ہم ایک کرتنے کے تقریباً 4-5 ڈیبل سپون میں نے گھیش آمد کیا تھا آپ جتنا گھیئی ڈالنا چاہیں آپ کے اپنی چاہ سے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن 5-6 ڈیبل سپون جو ہے وہ این اپ تھا تو اس کی پان سے چھے منٹ ہم اچھے سے بھونائیں کریں گے پھر اس کے اندر میں ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون جتنا سبز ایلائچی کا پاوڈر اور سبز ایلائچی کا پاوڈر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے چلاتے جائیں گے اور جب ہمیں لگے گا کہ اس کے اندر سے اچھی سے کشب ہانا سٹارٹ ہو گیا تو پھر اس کے اندر ہم نے جو کھویا بنایا ہے وہ تقریباً ہاف ابھی شامل کر دیں گے اور باقی کا ہاف جو ہے وہ ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے تو یہاں پر میں نے ہاف کھویا جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈرائی فروٹس اور اس میں اہروڈ اور جو کاجو ہیں وہ زیادہ ان کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں یہی دو ڈرائی فروٹس ہوں وہ شامل کروں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے چلائیں گے اور بس پھر اس کی ہم پلٹنگ کریں گے اور اچھے سے اس کو کھوئے اور ہاروڈ اور جو کاجو ہیں اس کے ساتھ گارنش کر لیں گے تو یہ مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہو جائے گا آپ ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور میں شیئر کیجئے گا کیا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا ڈھیر سا ہیارے کرے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ پلیس دو لائک اور سبسکرائب دو چینل تینکیو